السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہیں ہمارا چینل عمل سب کے لیے اور میں لائیا ہوں آپ کے لئے کی بہترین مجرب عمل مجرب علاق مجرب نقش جس کا نام ہے جادو کجڑ سے ہمیشہ کے لیے ختم کرنا تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئیں تو لال کلر کا بڈن دبا کر کے ہماری چینل کو فری میں سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب کرنے کا کوئی بھی چارج نہیں کرتا ہے ساتھ میویل آئیکن بھی ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنی والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہی دوستو الحمدللہ آج میں آپ کے لیے مجرب عمل لے کر کے آیا ہوں جادو کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا یہ عمل دوستو آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا سینہ بسینہ مجھ تک پہنچا ہے اور آج میں آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں یہ عمل بہت ہی مجرب اور پاورفل عمل ہے دوستو الحمدللہ آپ کی سکرین پر جو یہ نظر آ رہا ہے اس کا نام لوک شریف پوری دنیا کے اندر آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے میں اس کا پورا طریقہ لکھنے کا اور اس کا استعمال کا پورا طریقہ بتاؤں ہوں نقش کا بھی جو ہے پورا لکھنے کا اور اس کا استعمال کا پورا طریقہ میں آپ کو سمجھانے والا ہوں دوستو یاد رہے کہ ویڈیو تھوڑی لمبی تو ہو سکتی ہے مگر جن حضرات پر جادو کا اثر ہے تو ان کے لیے بہت بہترین اور مجرب اور آزمایا ہوا عمل ہے دوستو اگر کسی شخص پر جادو کا اثر ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں جادو چاہے کیسا بھی ہو چاہے سفلی یا کالا جادو بلیک میجک ہو کتنا بھی پرانا ہو ہر طرح کے جادو کو کاٹنے کے لیے مجرب عمل ہے چاہے دوستو ہلاک کرنے کے لیے یا لڑکا لڑکی کے رشتے کو نہ ہونے کے لیے یا کاروبار کو ختم کرنے کے لیے یا انسان کو برباد کرنے کے لیے کرایا گیا ہو ہر طرح کے جادو کو ختم کرنے کے لیے مجرب و آزمودہ عمل ہے دوستو الحمدللہ یہ عمل بہت ہی پاورفل ہے سب سے پہلے جو ہے آپ کو میں لکھنے کا ٹائم بتا دیتا ہوں دوستو لکھنے کا جو ٹائم ہے وہ آپ کو صبح نو بجے سے لے کے گیارہ بجے تک آپ کو کر سکتے ہیں تھسڈے کے دن یعنی کہ جمعیرات کے دن فرائیڈے کے دن یعنی کہ آپ کو جمعے کے دن اور منڈے کے دن یعنی کہ جو ہے آپ کو پیر کے دن یہ آپ کو کرنا ہے دوستو آپ کو ٹائم زیادہ پوچھتے ہیں کہ کس ٹائم کرنا دوستو میں ٹائم بتا رہا ہوں ویڈیو کو جو ہے آپ غور سے سنا کرو اور اس کو دیکھا کرو اور اس کو سمجھا کرو آپ کو کمنٹس میں جو ہے پھر ٹائم دیکھنے کی یا پوچھنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی دوستو جب آپ لکھنے کے لئے بیٹھیں تو سب سے پہلے آپ اپنا حصار کرلیں حصار میں جو ہے سب سے پہلے آپ کو تین مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے اس کے بعد میں جو ہے آپ کو تین مرتبہ آیات الکرسی اور اس کے بعد میں پھر تین تین مرتبہ چار قل قلیاج القافرون پھر اس کے بعد میں تین مرتبہ درود شریف پڑھ کے آپ اپنا حصار کرلیں قعب شریف کی طرف کو موہ کر کے آپ کو دوستو یہ عمل کرنا ہے جسا کمرے میں آپ دوستو عمل کرنے کے لیے بیٹھیں اس کمرے کو پہلے جو پاک و صاف کرلیں اس کے اندر کوئی جاندار کی تصویر نہیں ہونی چاہیے کمرہ پاک و صاف ہونا چاہیے آپ کا لباس آپ پوری طریقے سے پاک و صاف ہو کر کے اس عمل کو کریں بہتر ہے کہ جو ہے آپ چاکو لے لیں اور چاکو پر تین مرتبہ آیت القرصی پڑھنے کے بعد میں جو ہے اپنے چاروں طرف اس طرح سے جو ہے آپ اپنے چاروں طرف چاکوی کی لکیر گھمالیں اور پھر اس کے بعد میں آپ یہ عمل کرنے کے لیے بیٹھیں انشاءاللہ لزیز جب آپ یہ عمل کریں گے تو اس عمل کرنے سے جو ہے آپ کو کسی طرح کا بھی کوئی نقصہ نہیں ہو سکتا اور جس کے لیے بھی کریں گے الحمدللہ اس کو پورا فائدہ حاصل ہوگا تو دوستو سب سے پہلے جو میں آپ کو نقصہ لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں پر یہ ایک لکھا ہوا نظر آرہا یہ دوستو یہ مثالی نقصہ یہ کچھ بھی نہیں ہے اثر نقصہ جو میں آپ کے سامنے لکھنے والا ہوں اثر نقصہ یہ ہے دوستو جہاں پر یہ ایک لکھا ہوا نظر آرہا ہے وہاں پر آپ کو دول ون فائیف سکس ون یعنی کہ گیارہ پانسو سولہ آپ کو لکھنا ہے اور دو کی جگہ آپ کو دوستو بارہ پانسو سولہ لکھنا دوستو میں جو ہے ڈیمو لکھ کا بتا رہا ہوں آپ کو صحیح طریقے سے لکھنا تین کی جگہ جو ہے آپ کو تیرہ پانسو سولہ لکھنا ہے اور چار کی جگہ آپ کو دوستو چودہ پانسو سولہ لکھنا ہے پانچ کی جگہ آپ کو پندرہ پانسو سولہ دوستو ویڈیو کو میں نے اسکپ کر دیا تھا تاکہ آپ کا زیادہ ٹائم کھرچ نہ ہو بارہ کی جگہ آپ کو بائیس پانسو سولہ لکھنا ہے اور تیرہ کی جگہ دوستو آپ کو لکھنا ہے چوبیس ٹھیک ہے بائیس کے بعد میں تیس آنا چاہیے تھا مگر آپ کو چوبیس پانسو سولہ لکھنا ہے اور دوستو پھر اس کے بعد میں جو ہے چودہ کی جگہ جو ہے آپ کو پچیس پانسو سولہ لکھنا ہے اور چھپیس کی جگہ دوستو آپ کو یہ پندرہ کی جگہ چھپیس پانسو سولہ لکھنا ہے اور سولہ کی جگہ آپ کو ستائیس پانسو سولہ لکھنا ہے یہ ڈیمو لکھ کر کے بتانا دوستو اس کے بعد میں جو ہے آپ کو نادے علی جو آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہے یہ نادے علی اس نقش کے نیچے لکھ دینا ہے دوستو جو آپ کی سکرین پر نادے علی لکھ رہی ہے اس طرح سے نقش کے نیچے آپ کو لکھ دینا ہے لکھنے کا دوستو یہ آپ نے پورا طریقہ سمجھ لیا میں اس کا استعمال کا طریقہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں پہلے دوستو یہ لوکی شریف جو آپ کے سامنے رکھی ہے اس پر کیا لکھنا ہے دوستو اب میں وہ اس کا پورا طریقہ میں پہلے اس کا سمجھا دو بعد میں انشاءاللہ نقش کا اور اس کا دونوں کا طریقہ میں استعمال کا بتاتا ہوں دوستو سور فاتحہ جو قرآن مقدس میں جو شروع میں ہی جو آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آپ کی سکرین پر نظر آ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین وہ سات مرتبہ اس لوکی شریف پر آپ کو لکھنی ہے میں ایک مرتبہ آپ کو لکھ کر کے بتاتا ہوں باقی سات مرتبہ جو ہے دوستو آپ کو ایک لوکی شریف پر سات مرتبہ سور فاتحہ لکھنی ہے ٹھیک ہے جس طرح سے جو ہے میرے ہاتھ میں پین ہے آپ کو جو ہے میرے ہاتھ میں یہ نیلے کلر کا پین ہے پر آپ کو بلیک کلر کے پین سے لکھنی ہے بسم اللہ الرحمن نرحیم ٹھیک ہے دوستو اس طرح سے جو آپ کو لکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمين الرحمن دوستو میں تھوڑا جلدی لکھ رہا ہوں کہ تاکہ آپ کا ٹائم زیادہ خراب نہ ہو آپ کو جو ہے پوری احتیاط کے ساتھ دوستو میں نے جو ہے پوری ایک سور فاتحہ ایک مرتبہ میں نے اس پر لکھ دی ہے آپ کو جو ہے بارک حروفوں میں سات مرتبہ پوری سور فاتحہ جو آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہے آپ کو سات مرتبہ ایک لوکی شریف پر آپ کو لکھنی ہے لکھنے کے بعد دوستو آپ کو کیا کرنا ہے میں اس کا طریقہ میں آپ کو سامجھاتا ہوں دوستو جب سات مرتبہ آپ لکھنے ہیں تو لکھنے کے بعد میں جو ہے اس طرح سے آپ کو بھگونا یا ککر لینا ہے اور لینے کے بعد میں لوکی شریف کو پورا اتنا بڑا بڑتن لینا ہے کہ پورے لوکی شریف بڑتن کے اندر جو ہے دوستو آ جانی چاہیے پھر اس کے بعد میں اس کو اوپر سے ڈھاکنے کے بعد میں اس کو جو ہے آگ کے اوپر اتنا پکانا ہے اس کو کہ لوکی جو ہے ثابت لوکی جو ہے پانی کے اندر پورا پانی سبھر لینا ہے کہ پوری لوکی جو ہے دس پندرہ منٹ کے بعد میں دوستو جب یہ لوکی گل جائے تو گل جانے کے بعد میں اس کو جو ہے لوکی کو پوری ثابت نکال دینا ہے جب ثابت نکالنے تو نکالنے کے بعد میں دوستو اس کو جو ہے ایک برطن میں لینا ہے ٹھیک ہے برطن میں لینے کے بعد میں اس کا جو ہے پیشٹ بنا لینا ہے بارک اس کو کر لینا ہے اور بارک کرنے کے بعد میں دوستو اس سے جو ہے آپ کو غسل کرنا ہے یعنی کہ جس پانی کے اندر آپ نے لوکی کو گلائی ہے اس پانی کے اندر دوستو اتنا پانی لینا ہے کہ جتنے پانی سے انسان غسل کرتا یعنی کہ نہا لیتا ہے اسی پانی سے گسل کرنا ہے اور دوستو یہ لوکی جو آپ نے گلائی ہے اور ایک برتن کے اندر جو آپ نے اس کا بارک پیشٹ بنایا ہے اس پیشٹ کو دوستو سابون کی جگہ استعمال کرنا ہے دوستو یاد رہے کہ ایسی جگہ بیٹھ کر کے نہانا ہے کہ جس پانی سے آپ نہائیں وہ پانی گندی نالی کے اندر نہیں جانا چاہیے آپ کو کسی بڑے ٹف وغیرہ میں بیٹھ کر کے نہانا ہے یاد رہے کہ یہ لوکی کا جو پیشٹ رہے گا جو آپ نے لوکی کو گلائی ہے اس لوگی کے پیشت کو اپنے جسم کے پر لگانا ہے چہرے پر سر پر ہاتھ پیروں پر یعنی کہ جو انسان کی جو ناف ٹونڈی ہوتی ہے ہے نا ناف ٹونڈی کے اوپر جو ہے اس کو پورے جسم پر پیشت کی طرح بلکل لگا دینا ہے پانچ منٹ تک اسی طرح سے آپ کو چھوڑے رکھنا ہے پانچ منٹ کے بعد میں جو پانی بعد میں صحیح طریقے سے اس سے غسل کرنا دوستو یہ عمل آپ کو کنٹینیو کرنا ہے کنٹینیو کم سے کم اکیس دن آپ کو یہ عمل کرنا ہے اور یہ جو نقش میں نے آپ کو بتایا ہے یہ نقش جو میں نے آپ کو لکھوایا ہے تو اس طرح سے جو ہے آپ کے ایک تعویز اس کا باپ بنا لیں جب آپ گیارہ دن لوکی سے آپ نہلا لیں تو گیارہ دن جو ہے آپ کو یہ تعویز بنانے کے بعد میں جو ہے مریض کے گلے میں ڈال دینا ہے کہ جس کے اوپر جادو کا اثر ہے اور ہر روز جو ہے دوستو آپ کو اس طرح کے ایک بٹر پیپر آپ لے لیں اور بٹر پیپر لینے کے بعد میں ہر روز جو ہے ایک تعویز لکھنا ہے یہی تعویز جو ہے آپ کو بٹر پیپر پر لکھنا ہے بہتر ہے کہ آپ جافران سے لکھیں اگر جافران میسہ اگر نہ ہو جافران سے اگر نہیں لکھ سکتے ہیں تو آپ کو بلیک کلر کے پین سے آپ کو لکھنا ہے اور لکھنے کے بعد میں پانی کے گلاس میں جو ہے آپ کو ڈال دینا ہے وہ کم سے کم پندھرہ کے بیس منٹ تک پانی کے گلاس میں پڑا رہنے دینا ہے اس کے بعد میں وہ پانی دوستو مریض کو پلانا ہے دن میں تین ٹائم صبح کو دوپیر کو شام کو اگر دوپیر کو نہیں پلا سکتے ہیں تو دوستو آپ کو جو ہے دو ہی ٹائم آپ پلا دینا مگر یاد رہے پھر اس کے بعد میں دوستو ایک عمل آپ کو اور کرنا ہے سور فاتحہ آپ کو ہر روز اکیس مرتبہ جو آپ کی سکرین پر آپ نظر آ رہے ہیں الحمدللہ وغب العالمین الرحمن الرحیم مالک عمدین ایاک نعبدو ایاک نستعین اہدنا صغاط المستقیم یہ اکیس مرتبہ یا اکتیالیس مرتبہ ٹھیک ہے اکیس بھی پڑھ سکتے ہیں اکتیالیس بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھ کر کے جو ہے دوستو پانی پہ دم کرنا ہے اور تیل پر بھی دم کرنا ہے ٹھیک تیل جو آپ کھانے کے اندر استعمال کرتے ہیں وہی تیل آپ لے لیں سرسو کا تیل مل جائے تو زیادہ بہتر ہے اگر سرسو کا تیل نہ ملے تو جو تیل آپ استعمال کرتے ہیں اسی تیل پر دم کرنا ہے وہ تیل سے جو ہے دوستو اس کے کانوں کے اندر دو دو قطرے رات کو سوتے وقت میں ڈالنے ہیں سر پر اس کی مالش کرنی ہے اور وہی تیل جو ہے سینے پر مالش کرنی ہے بہتر ہے کہ دوستو اس طرح سے جو ہے آپ مٹی کا پیالہ لیں اسی پیالے کے اندر یعنی کہ مٹی کے پیالے کے اندر جو ہے آپ کو مریض کو تعویز ڈال کر کے پانی پلائیں اور جب بھی اس کو پیاس لگے تو مٹی کے پیالے ہی میں پانی ڈال کر کے آپ اس کو پلاتے رہیں دوستو الحمدللہ یہ عمل ایک بہترین اور مجرب عمل ہے الحمدللہ میں خود اس عمل کو جادو والے حضرات کے لیے استعمال کرتا ہوں یہ عمل محمدللہ کی سینے کا راز تھا جو آج میں نے آپ کے سامنے گھر پیش کیا ہے اب جس کا جی چاہے وہ فائدہ اٹھا ہے الحمدللہ یہ عمل ابھی تک میں نے جس کو دیا ہے رب تبارک و تعالی نے اس کے کثیر فائدہ حاصل ہوا ہے الحمدللہ وہ سب کی سب اچھے ہیں جنہ حظرات کا مہنے اس عمل کے ذریعے سے علاج کیا ہے دوستو الحمدللہ یہ نقش جو ہے نادے علی شریف کا نقش ہے بہتی بہترین مجرب ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ہماری جو محنت کفل ہے وہ آپ کے لائک کے بٹن پر دبانا ہے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ہو سکتا آپ کے ایک شر سے کسی کا بھلا ہو جائے میں دعا کرتا ہوں آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کی پریوار کی حفاظت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ